خوش نصیب ہیں ہم کہ ہمارے رسول خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو خاتم الانبیاء تمام انبیاء کے سردار اور جن کے بارے میں سورہ آل عمران میں احسان جتایا گیا ہے محمدوں پر کہ ہم نے ایسے عظیم نبی کو آپ کے لئے بھیجا ہے اس وقت اسلام کو چودہ سو اٹھاون سال ہو گئے ہیں یعنی ایک ہزار چار سو اٹھاون سال ہو گئے ہیں کہ جب پہلی پہلی وہی آئی جس میں کہا گیا ایک رق آپ پڑھیں اور اس کے بعد تئیس سال تک قرآن مجید نازل ہوتا رہا ہے اس اکیس سال میں مسلمان جب مدینہ میں گئے اسلامی حکومت قیب ہو گئی اس دس سال کے عرصہ میں پورا جزیر عربیہ مسلمانوں کے قدموں میں تھا حتیٰ کہ ایران اور روس کی حکومت کے دروازے پر بھی انہوں نے دستک دے دی تھی اور وہ حکومتیں بھی گھبرا رہی تھی کہ اب ہمارا حال کچھ نہیں ہوگا اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے پھر مسلمان ایک سپر طاقت بن گئے یہاں ہندوستان تک ان کی حکومت تھی پورا یورپ ان کے معطاحت تھا کئی افریقی ملک ان کے معطاحت تھے اس کے اثرات آج بھی نظر آ رہے ہیں کہ افریقی ملک میں عرب ملک بھی ہیں جو مسلمان ملک ہیں لیکن بہرحال بعد میں جب یورپ میں ان کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی پھر ہندوستان میں مغلوں کی حکومت ختم ہوئی تو یورپ کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد ہی مسلمان بیچارے ہو گئے ہر طرف ان کے لئے سادش ہیں پہلی جنگ عالمی میں بھی دوسری جنگ عالمی میں بھی اور سبب بھی یہ بنا کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے وہ اسلام جس نے وطنیت کو جس نے جنسیت کو جس نے قوموں کو جس نے زبان کو سب کچھ ختم کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جب آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ تو امت اسلامی کے پہلے پہلے فرد بن جائیں گے پھر دوسرا آ جائے گا پھر تیسرا حتیٰ کے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آپ ہو جائیں گے مسلمانوں نے اس کو بہت جلد ختم کر دیا تھا اور یہ بالکل ابتدائی دنوں میں ہی عربیت چھا گئی تھی اور اس کے مطابق یہ چلے تھے تو نتیجہ یہ ہے کہ اسلام کے مقصد کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا اسلام کی تعلیمات کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا اسلام نے جو وحدت و اخوت پیدا کی تھی اس کو انہوں نے فرقوں میں بٹ گئے ملکوں میں بٹ گئے زبانوں میں بٹ گئے شکل و صورت میں بٹ گئے اور ہر طرف گروبندی اور یہ چیزیں ہو گئیں جنہوں نے مسلمانوں کو اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ آج پوری دنیا میں ایک سو تیس کرون مسلمان ہیں پوری دنیا میں سبتاون ملک باقیدہ مسلمان ہیں اور باقی ہر ملک میں مسلمانوں کی بہت زیادہ تعداد موجود ہے اور پھر ہر نعمت مسلمانوں کے پاس موجود ہے اس کے باوجود مسلمانوں کی آواز نہیں مسلمانوں کی بات کو کوئی نہیں سنتا مسلمان کھلونے بنے ہوئے ہیں کبھی ٹرمپ آتا ہے تو وہ اسرائیل کے سامنے ان کو جھکا دیتا ہے پھر وہ دوسرا کوئی آتا ہے تو مسئلہ اور کے سامنے ان کو جھکا دیتا ہے اس کا ندیجہ یہ ہے کہ مسلمان ایک گیند کی طرح کھلونا ہے کبھی اس طرح پھینک دیا کبھی اس طرح پھینک دیا نہ ان کی آواز ہے نہ ان کی زبان ہے نہ ان کی کوئی سنتا ہے نہ ان کی کوئی نبائندگی ہے یہ بالکل یہ حالت اس لیے ہو گئی ہے کہ بٹے ہوئے ہیں افتراک ہے یہ عرب یہ عجم یہ ایرانی یہ پاکستانی یہ ملیشیہ کے ہیں یہ فلاں کے ہیں فلاں کے ہیں ٹھیک ہے نمازیں بھی ہم پڑھتے ہیں روزی بھی رکھ لیتے ہیں بیس پچیس لاکھ ہم آج میں بھی چلے جاتے ہیں دو کروڑ کے قریب ہم کربلا بھی چلے جاتے ہیں لیکن روحانیت نہیں ہے روحیت نہیں ہے اسلام رچہ بسا نہیں اسلام نے ہمارے اندر گھر نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر گھر نہیں کیا اللہ کا نام صرف اس جگہ تک ہے آگے نیچے اللہ کا نہیں ہے ہم بٹ گئے ہیں کوئی صحابہ کو مانتا ہے کوئی اہل بیت کو مانتا ہے اللہ بچارہ دیکھتا رہتا ہے خالق میں راجق میں زدگی میں نے دی ہے موت میں دیتا ہوں پیسے میں دیتا ہوں حکومت میں دیتا ہوں بچے میں دیتا ہوں سب کچھ میں کرتے ہوں لیکن مسلمان جو ہے وہ دوسری طرف چلے گئے لیکن بہرہا گزشتہ صدی ایک ایسی صدی تھی کہ جس میں مسلمانوں میں کم از کم یہ خیال پیدا ہوا تصور پیدا ہوا آخر صدی میں کہ ہماری کوئی بہلیو ہونی چاہیے ہماری کوئی وقت ہونی چاہیے ہماری آواز ہونی چاہیے ہمیں پوچھنا چاہیے یہ خیال پیدا ہوا اور تھوڑا بہتا وہ سمجھنے لگ گئے ہمارا دشمن کون ہے ہمارا دوست کون ہے کس کے پیچھے ہم نے چلنا ہے کس کے پیچھے نہیں چلنا لیکن اس صدی میں یہ فکر بہت زیادہ عام ہوئی ہے مسلمانوں نے اپنا نفع نقصان دیکھنا جو ہے وہ شروع کیا ہے اس صدی کو بھی تئیس سال اب ہو رہے ہیں مسلمانوں نے اپنے نفع نقصان کو سمجھنا شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ بعض وقت الہی کام ایسے ہوتے ہیں جن میں قوم کسی اچھے راستے پر چل جاتی ہے سن امتالیس میں ایک دینی مدرسہ قیم ہوا تھا اس میں سرگودہ سے بارہ میل دور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جلال پر میگانہ جتنے بڑے علماء آپ جانتے ہیں جن کو شیف الجامعہ اختر ابباد صاحب علامہ حسین بارک صفدر حسین جتنے بڑوں کو جانتے ہیں وہ سب اسی کے پڑے ہوئے ہیں اس کا بندبست کسی ایک آج میں نے نہیں کیا اس کا بندبست خود اللہ نے کیا ہے ہوا کیا تھا کہ ایک سید صاف عود ہوئے ایک آدمی نیانے کا ان کا پگ وال بھائی تھا اب آج کل تو پگ ہی نہیں ہے نا آج کل کی نوجوان کو تو پتہ نہیں ہوگا کہ پگ وال بھائی کیا ہوتا ہے کیونکہ پگ ہی نہیں دیکھی انہوں نے اس زمانے میں پگ ہوتی تھی غیر سید سید آپس میں اپنی پگڑی پگ تبدیل کر کے تو گویا کہ کیا ہو گیا آپس میں بھائی بھائی بن گئے تو یہ پگ وال بھائی تھے جنازے کے لیے گئے جب جنازے کے لیے وہاں گئے تو لوگوں نے پوچھا کیونکہ ایک سو بیس مربع زمین کی یہ مالک تھے اور ذلہ شاہ پر اس وقت ہوتا تھا چار آدمی اس کی کریم تھے سب سو مربع سے زیادہ کے مالک تھے ان میں سے بڑے سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ سید صاحب کا جنازہ جو آپ کے بھائی ہیں آپ ساتھ پڑھیں گے یا علیہ در پڑھیں گے اس وقت ان کے موہ سے کلمہ نکلا یہ کلمہ آپ کی وجہ سے نہیں نکلا ان کی وجہ سے نہیں نکلا یہ اللہ کی وجہ سے نکلا ہے کہ وہ کہنے لگا کربلا میں سادات کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھا تھا میں جنازہ پڑھا صرف یہ کلمہ موہ سے نکلا کہیں سے آواز آئی کسی آدمی نے کوئی پتہ نہیں کسی نے آواز دی اس نے کہا آپ کھڑے تو اس طرف ہیں جنہوں نے جنازہ نہیں پڑھا تھا کہہ لگے نہیں میں اس طرف آگیا تو یہ کسی کے کہنے سے وہ شیعہ نہیں ہوا کسی کے کہنے سے حق کی طرف نہیں ہوا یہ الہی کام ہے پھرانچہ نتیجہ یہ نکلا وہ ایک دینی مدرسہ بن گیا سن نمتالیس میں جس میں سب علماء وہاں سے پڑھ کر آئے انہوں نے پھر مدارس بنائے آپ کے لاہور کی حالت یہ تھی کہ لاہور سے لے کر پارہ جنار تک صرف دو مسجدوں میں نماز باجمات ہوتی تھی ایک کا نام ہے مسجد شاہ چنچراغ راول پنڈی ایک کا نام ہے پارہ جنار کی جعفری مسجد بس آپ کے لاہور میں نماز باجمات نہیں تھی وسم پرہ لاہور سے باہر تھا وہاں مسجد کے اردگیت شوطالہ برسن تباکو اور گو بھی کے کھیل تھے وہ دو دامی باق تک چلے جاتے تھے کوئی سڑکے نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا تو وہ دہات میں جا کے جمعہ ہوتا تھا لیکن یہ ہے کہ کوئی نماز نہیں ہوتی تھی یہاں بھی ایسا ہوا الہی کام ہوا کہ ایک صاحب اپنا خمز ادا کرنے کے لیے گئے اور یہ دہمت المنتظر بن گیا تو یہ کام سارے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں بلکہ پورے ملک میں آپ کی ایک ہی یونیورسٹی ہے اسلام آباد میں جس کا نام ہے جام عقل کوسر حضرت مولانا شیخ محسن علی ندفی صاحب اس کے سربراہ ہیں بہت بڑے عالم ہیں وہ بھی ڈھائی سال جام عقل منتظر غصن پورہ میں پڑھتے رہے ہیں تو یہ جام عقل کوسر وہ بھی الہی کام ہیں گئے ہوئے تھے مولی سہبان کوسر نیازمی کو ملنے بھٹو صاحب کے زمانے میں لیکن اس وقت تو مولی سہبان کو پوچھتا ہی کوئی نہیں تھا بڑے بڑے زمینداروں کو لوگ پوچھتے تھے پھر آجے پانچ چھے دن بیٹھے رہے ہیں جمعیرات کو میں واپس آ گیا کہ میں مول برمی محنت جمعہ پڑھانا ہے ان کی ملاقات کوسر نیازی کے پیے سے ہوئے ہیں تو ملاقات کا فائدہ نہ ہوا لیکن ایک فائدہ یہ ہوا کہ وہاں کی جو مسجد سناشری ہے اس کے سیکرٹری سید صاحب تھے انہوں نے مولانا سفدرزن صاحب سے کہا کہ ایوب خان نے سنتانیس قناع زمین نے ہر مذہب کے لوگوں کو دی تھی جو بمیوں نے اپنا بنا لیا ہے مرکز برعلمی نے بھی بنا لیا ہے اہل حدیث نے بھی بنا لیا ہے ہم کچھ نہیں کر سکے اور یہ سنتانیس قناع جو ایوب خان نے دی تھی اس کی قیمت اس زمانے میں لگائی گئی تھی ایک لاکھ ستر آزار یہ ڈبلمنٹ کی قیمت زمین کی قیمت نہیں مفت دی گئی تھی تو ابھی تک ہم پیسہ نہیں دے سکے انہوں نے قاعد نہیں تھا سگرٹ کی ڈبی کا ایک حصہ لے کر ڈاکٹر عجمال حضمی کو لکھا کہ آپ ایک لاکھ ستر ہزار روپے دے دیں تاکہ یہ قومی زمین یہاں سے چلی نہ جائے اس نے ستر ہزار روپے دوسرے تیسری دن دفتر میں جمع کر آیا سیکٹری صاحب کو نہیں دیا تو بعد میں سیکٹری صاحب کہتے تھے دس سال بھی ہم پیسہ نہ دیں تو اب یہ زمین دس سال نہیں جائے گی لیکن خدا بھلا کرے ان کا کہ وہ اپنی بیگم سے کہنے لگے بیگم میں ایک لاکھ کا مقروض ہوں اب ون ڈش چلے گی گھر میں ایک چیز پکے گی دوسری چیز نہیں پکے گی جب تک قلب میں نہیں ہتارتا تو تین چار مہینے کے بعد وہ بھی دے دیا تو یہ بھی الہی کھاتا ہے اگر وہ جلال پور میں مدرسہ بنا تھا وہ بھی الہی تھا جامعہ تل منتظر بنا ہے تب بھی وہ الہی ہے اور یہ جامعہ تل کوسر جو نیورسٹی بنی ہے وہ ہم نے منصوبہ بندی کے باتات نہیں بنائی ہمارا اس میں کوئی کام نہیں شیعہ کون کا علماء کا کوئی نہیں ہے یہ الہی کام تھا یہ بھارت وہ ہو گیا اپنی جگہ تو اللہ دبارک و تعالی ہماری مدد کرتا ہے چونکہ چوبیس میں بھارت میں ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں مومنوں کی بھی مدد کرتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ مدارس بنے تھے اب اس وقت ٹیس ہزار سے زیادہ طالبلم پڑھتے ہیں اور آپ کا جامعہ ہمیشہ ان کا امتحان لیتا ہے اب بھی تقریباً کچھ پچاس سنٹر بنایا جائے ہیں جامعہ المنظر سب کا امتحان لے رہا ہے چودہ تاریخ کو تو گویا اللہ دبارک و تعالی اپنی توفیق ہمیں مہیا کرتا رہتا ہے جس کی وجہ سے ہم کچھ جل پڑھتے ہیں اور اسی طرح کی توفیق ہوئی کہ ایرانی قوم اٹھی انقلاب لائے جمہوری اسلامی ایران آج سے چوالیس سال پہلے بن گیا تو گویا کہ آواد ہماری ہو گئی گویا کہ شیعت کا نام دنیا میں آیا گویا محتہدین کا نام بھی دنیا میں آیا مردیت کا نام بھی دنیا میں آیا ان کو پتہ دھلا کہ شیعہ بھی کوئی قوم ہیں مرکزیت بھی قوم ہیں اور پھر اللہ دبارک و تعالی نے یہ کیا کہ امام موسیٰ صدر نے لبنان کی قائع پلٹ دے انہوں نے کیا کیا لبنان کی شیعہ غریب تھے جنہوں بھی لبنان میں کھانے کے لیے کوئی کچھ نہیں ملتا تھا کارخانے نہیں تھے فیکٹریہ نہیں تھی کوئی کام نہیں تھا انہوں نے بیق وقت کئی کام کیے سب سے پہلا کام یہ کیا ان کے لیے شغول بنائے ٹیکنیکل کالج بنائے کالج بنائے یونیورسٹی بنائے ان کو پڑھایا دوسرا کام یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ کوئی نے کوئی کام سکھایا تاکہ آپ لوگ کام کریں آپ کی روٹی پانی کا بندوستے ہو جائیں تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے مجاہد بنایا آج وہ آپ کے سامنے حضب اللہ کے نام سے موجود ہیں اور اتنی بڑی طاقت ہیں کہ سنتیس دن برابر اسرائیل لبنان سے ایک چپا زمین کا نہیں لے سکا البتہ فضائی حملہ کر کے اس نے لبنان کو تباہ کر دیا تھا اب لبنان کو انہوں نے بنا لیا شام کو اللہ دبارک بطالہ نے طاقت دی امریکہ برطانیہ یورپ سارے بلک آگئے کہ اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے لیکن اس کی مدد جمہوری اسلامی ایران نے کی دوسرے ممالک نے بھی کی آج وہ شام بھی اپنی جگہ موجود ہے افغانستان پر امریکہ نے کمزہ کھر لیا تھا پھر وہ یہاں سے بھاگا چلے گیا اب افغانستان بھی نسبتہ نظاز ہے عراق پر امریکہ نے کمزہ کیا تباہ و برباد کر دیا کچھ نہیں رہا لیکن برائی کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی اچھائی خیر بھی آ جاتی ہے وہ خیر یہ ہوئی کہ جب حکومت قہم ہوئی تو شیعہ ستر فیصد تھے ان کو انہوں نے ترپن فیصد کی اکثریت دی آج مزیر آزم وہاں بھی شیعہ ہے وہ بھی اللہ کا نام بھی لیتا ہے اسرائیل کی مخالفت بھی کرتا ہے فلسطینیوں کی مدد بھی کر رہا ہے تو گویا پہلے ایران ہوا ہزمدلہ ہو گیا عراق ہو گیا ہے گیارہ مسلمان ملکوں نے یمن پر حملہ کر دیا غریب ملک تھا تیر بھی ان کے پاس نہیں ہے کھانا پینے کے بھی زیادہ نہیں ہے اور یہ بچارے ہوسی آج سے بارہ سو سال پہلے سے حکومت میں تھے جن کو کہتے ہیں پتنی کہاں سے آگئے ہیں کیا ہے کیا نہیں یہ وہی کے رہنے والے ہیں ہیں زیدی ان میں شیعہ بھی ہیں زیدی بھی ہیں اور کافی لوگ بڑے اچھے ہیں اہل بیت کے ماننے والے ہیں زیدی بھی ہوں تک بھی اہل بیت کے ماننے والے ہیں وہ بھی اپنے جگہ پر اس وقت کھڑا ہے تو گویا ایران ہے عراق ہے شام ہے یمن ہے یہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی آواز بنے ہوئے ہیں ذکر کرتے ہیں اور اب ماشاءاللہ آپ نے دیکھا فلسطین کو کہ فلسطین نے کیا کچھ کر دکھایا ہے سن تحتر آپ کے بزرگوں کو یاد ہوگا آج سے ٹھیک پچاس سال پہلے انور سعادات نے مصر سے عملہ کیا تھا اسرائیل پر اور تین دن میں اس کو تیس نیس کر دیا لیکن وہ مسئلہ الہی نہیں تھا تین دن کے بعد جب امریکہ آ گیا تو کہنے لگے امریکہ کے ساتھ ہم نہیں لڑ سکتے نتیجہ یہ پیچھے ہٹ گئے اسرائیل کے ساتھ مہہدہ کیا سارا سینہ خالی کرایا آج وہ بچارے فلسطینیوں کو اجازت ہی نہیں دیتا کہ فلسطینی مصر میں داخل ہو سکے اور یہ غزہ کی پٹی ایک چھوٹا سا علاقہ ہے بائیس تیس لاکھ ہیں جگہ بہت کم ہے غزہ کی پٹی تین درف سے اسرائیل سے گری ہوئی ہے ایک طرف سے مصر ہے مصر بھی اس کو اجازت نہیں دے رہا البتہ کہتا ہے کہ روٹی پانی تھوڑی سی بھیج دوں گا اجازت نہیں دے رہا اور ایک طرف سے سمندر ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ ٹھیک پچاس سال بعد جس دن انور السادات نے حملہ کیا تھا اسی دن انہوں نے حملہ کیا ہے پچاس سال بعد اور کیا کیا ہے ابھی تک تیرہ چودہ سو بندبی اس کے مارے گئے ہیں آٹھ شہروں میں باقیدہ جنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے ان کی بھی تباہی ہو رہی ہے لچے مارے جا رہے ہیں یہ مارے جا رہے ہیں ہمارے بعض مذرگان کہتے ہیں اوہو یہ بچے مارے گئے یہ مارے گئے دیکھو جب آزادی لینی ہوتی ہے تو پھر خون دینا پڑتا ہے کل تو آپ یہ کہیں گے اوہو کیا پڑی تھی امام حسین چلے گئے سب شہید ہو گئے کیا سا اچھا ہوتا تھا کسی ایک لگا آرام سے بیٹھ جاتے اپنا کام کرتے رہتے اسلام کی خدمت آرام سے بیٹھنے سے نہیں ہوتی خون دینا پڑتا ہے آپ اس طرح سمجھیں جیسے امام نے خون دیا تھا اس کے لیے کہ پوری انسانیت آزاد ہو جائے انہوں نے خون دیا ہے تاکہ غزہ آزاد ہو جائے فلسطینی آزاد ہو جائے اس کے لیے انہوں نے خون دیا ہے اور آپ حیران ہو رہے ہو گئے کہ چھوٹا سا علاقہ اسرائیل جس کو ناکابل تصخیر کہتے تھے اس طرح تحس ریس کر دیا ہے کہ آج وہ بچارہ پریشان ہو رہا ہے کبھی کہتے ہیں ہولوکاست کے بعد سب سے بڑا کام یہی ہوا ہے کبھی کہتے ہیں نائن الیون کے بعد سب سے بڑا کام وہی ہوا ہے لیکن ہے کیا امریکہ کہتے ہیں ساتھ کھڑا ہوں یورپ والے کہتے ہیں ساتھ کھڑے ہیں برطانیہ کا وہ ہندو وزیر آزم بھی کہتے ہیں ساتھ کھڑے ہیں مسلمان بچارے سوچ رہے تھے کیا کرنا ہے سب سے پہلی پہلی آواز رہے اسی نہیں بلند کی تھی اب انہوں نے سلمان صاحب کو بھی تیار کیا ہے باقی لوگوں کو بھی تیار کیا ہے کہ کوئی متحدہ مہاد ہونا چاہیے اصل یہی ہے کہ مسلمان سوئے ہوئے ہیں مسلمان نید کی حالت میں ہیں مسلمانوں کو احساس ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کو یہ تصور تک نہیں آیا ہم اٹھ سکتے ہیں یا نہیں مسلمان ہر وقت اللہ کی نافرمانی صرف نمازے پڑھنے سے آدمی مسلمان نہیں بنتا اللہ کی نافرمانی کہہ رہے ہیں اللہ نے کہا تھا یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں سرپرست ہیں آپ کے نہیں اور ساتھ اللہ فرما رہا ہے قرآن مجید ہے چھٹا پارا وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ان کے ساتھ سرپرستی ان کی اگر لوگے آپ بھی انہی میں سے سمجھے جاؤ گے پھر اللہ مزید کہہ رہا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الزَّالِمِينَ اللہ ظَالْمُوا کو ہدایت نہیں کرتا یہ میں نے مانا کیا ہے شیعہ نکتہ نظر سے کہ ان کو سرپرست نہ بناو اہلِ سنت کے نکتہ نظر لینو اہلِ سنت کے نکتہ نظر کیا ہے کہ من کن تو مولا کا مطلب ہے دوست تو اللہ منع کر رہا ہے دوستی نہ بنا تو دوستی تو کم ہوتی ہے سرپرستی تو زیادہ ہوتی ہے تو اللہ تو منع دوستی سے کر رہا ہے اس کے باوجی ہوتی ایک ملک جا رہا ہے دوسرا جا رہا ہے تیسرا جا رہا ہے اب یہ لوگ کوشش کر رہے تھے کہ بھارت کو مرکج بنا کے وہاں سے ایک سڑک لے جی جائے وہ پہنچے سعودی عرب سعودی عرب سے اسرائیل اس کو پھر یورپ آگے لے جائیں تک ایک نیا راستہ ہمیں گوہیا ہو جائے وہ سب کا سب فلسطینیوں نے خاک میں ملا دیا ہے اب آپ اندازہ کریں دس سال تک سڑک کا کوئی نام نہیں لے گا دس سال تک سعودی عرب اسرائیل کی طرف نہیں جائے گا ہو سکتا ہے پھر بعد میں یہ انخراب ہو جائے یا کچھ ہو جائے یہ ساری کی ساری سیاست ان نوجوانوں نے ختم کر دی ہے کیوں اس وستے بھی یہ پڑے لکھے بھی ہیں کام بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ مجاہد بھی ہیں اور ان کے درباع جذبہ ہے مضاحمت کا دل میں جذبہ ہے مضاحمت مضاحمت ہم نے اسرائیل کا مقابلہ کرنا ہے مقابلہ کرنا ہے پہلے یاسر عرفات آئے انہوں نے بڑا اچھا کام کیا لیکن کیم ڈیوڈ کا معاہدہ کر گیا اپنے آپ کو بھی خراب کیا اور دنیا سے چلے گئے ان کی بیگم کہتی تھی یاسر عرفات کو ایشی زیر دی گئی ہے جس نے دو تین مہینوں میں اس کو ختم کر دیا وہ چلے گئے ختم ہو گیا لیکن حماس یہ بنے ہیں انیس سو ستاسی میں ایک تھے شیخ احمد یاسین اور یہ پہلی تنظیم بنی ہے فلسطینیوں کی جس کو حماس آپ لوگ کہتے ہیں اس کا نام ہے الحرقہ المقاومہ الاسلامیہ کہ ایک تو ہم سوئی نہیں رہیں گے حرکت کریں گے المقاومہ مقابلہ کریں گے مضاہمت کریں گے الاسلامیہ اور ہم مسلمان ہیں سنی مسلمان ہیں مسلمان اہل سنت ہیں بہت کم ان میں سے شیعہ ہیں لیکن شروع سے انقلاب کے بعد سے ایران نے ان کی مدد کیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ طاقتور بنے ہیں ان میں اس قدر جذبہ موجود ہے کہ ہر اچھ گھر نے اپنے گھر کی چابی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے اور اس چابی کو باقیدہ دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں بچیوں کو سمجھاتے ہیں بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے مکان پر قبضہ ہو گیا وہاں انہوں نے یہودیوں نے اپنی بستیاں بنا لی ہیں جگہ پر قبضہ ہو گیا لیکن گھر کی چابی ہمارے پاس ہے چابی کو سبال کے رکھو اور یہ گھر ہم نے لینا ہے اور جس وقت ان کے قبضے کا دن آتا ہے تو باقیدہ وہ اجتماع کرتے ہیں بچوں کو بھی سمجھاتے ہیں بچیوں کو بھی سمجھاتے ہیں کہ ہمارے مکان پر قبضہ ہو گیا تھا یعنی گویا کہ مضاحمت ان کے دلوں میں راچ بس گئی ہے وگر نہ چھوڑا سا علاقہ ہر طرف سے جس کی ناکہ بندی ہے جس کا پانی اسرائیل سے آتا ہے جس کی بجنی اسرائیل سے آتی ہے جس کی گیس اسرائیل سے آتا ہے جس کا تیل اسرائیل سے آتا ہے ہر چیز وہاں اس نے بات کر دی ہے اب یہ ختم ہو کر بیٹھے ہوئے لیکن پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں یہ در حقیقت اگرچہ وہ زیادہ تر عہد سنت ہیں لیکن کام وہ حسینی کر رہے ہیں کہ ہم نے ہر صورت میں آزادی حاصل کرنی ہے لیکن اس کے لیے شعبازی ختم کرنی ہوگی نمائش ختم کرنی ہوگی زیادہ خرچے ختم کرنے ہوں گے بہت بڑے بڑے محلات جو ہیں اس کی طرف نہیں بلکہ کناعت اور سادگی اختیار کرنی ہوگی سب سے زیادہ کناعت اور سادگی قسمیں تھی رسول عاظم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم تھی حتیٰ کہ مدینہ میں حکومت قیم ہونے کے بعد بھی مدینہ میں حکومت قیم ہونے کے بعد بھی انہوں نے کناعت اور سادگی نہیں چھوڑی یعنی اس قدر کناعت و سادگی تھی کہ مدینہ میں کناعت و سادگی انہوں نے نہیں چھوڑی دوسری کناعت سب سے زیادہ قسمی تھی مولا کائنات امیر المومنین علی ابنی عبدالعہ السلام دھئی سال حکومت رہی ہے لیکن انہوں نے کناعت نہیں چھوڑی سادگی نہیں چھوڑی کپڑا لیتے تھے دو درہم تین درہم کا کمبر کے لیے اپنے لیے ایک درہم کا بوٹ بوٹ کا کپڑا لے لیتے تھے کوئی یہ کہتا کہ مولا اپنے لیے اچھا لے لیتے یہ نہیں کہا وہ غلام ہے غلام کا زیادہ خیال کرنا چاہیے فرمایا وہ جوان ہے میں بوڑا ہوں جوان کا کپڑا اچھا ہونا چاہیے یہ درس دیا تھا انہوں نے کناعت تھی سادگی تھی حتیٰ کہ وہ کہتے تھے ہو نہیں سکتا میں ایسی غذا کھاؤں کہ میری رہیت میں سے کروڑ لاکھوں لوگوں میں سے کوئی یہ کہے کہ علی کی غذا مجھ سے بہتر ہے بلکہ ہر شخص کہے گا کہ علی کی غذا مجھ سے کم ہے ہم تو علی والے ہیں علی کی محبت کا دم بھٹتے ہیں ان کے لئے گریہ کرتے ہیں ان کے لئے روتے ہیں کروڑوں اربوں کھربوں مجالس پر خرد کرتے ہیں مجالس کے نکات کرتے ہیں کیا ہم نے مولا کائنات کی سیرت سادگی کو اختیار کیا ہے کیا ہم میں کنات ہے کیا ہم میں سادگی ہے اگر نہیں ہے تو یاد رکھو یاد رکھو یاد رکھو نماز روزہ سے اسلام نہیں آتا اسلام آتا ہے سیرت معصومین کو اپنا کر اگر ہم اپنائیں گے تو یہ اسلام ہے صرف نماز روزہ جو ہے اس کو اسلام نہیں کہا گیا کہ نماز روزہ بھی کرو اور اس کے بعد رشوت بھی لو نماز روزہ بھی کرو اور ملاوٹ بھی کرو نماز روزہ حج کر کے آؤ اور اس کے بعد جو ہے بجلی بھی چوری کرو گیس بھی چوری کرو تیل بھی چوری کرو پٹرول بھی چوری کرو ہر چیز چوری کرو پھر کہو کہ میں مسلمان ہوں چور مسلمان نہیں ہوتا مسلمان چور نہیں ہے بلکہ وہ شریف ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے بیوہ ہوتا ہے تو ہمارے ملک کی بنیاد ہی اکھڑ گئی ہے ہماری غلطکاریوں کی وجہ سے کیونکہ ہمیں کناعت سادگی نہیں پہ جاتی میں برادران اہل سنت سے بھی یہ کہاں گا کہ آپ کے پہلے دو حضرات جو حکومت خبران بنے ان میں بھی کم از کم سادگی والی نعمہ دوسری چیزیں پائی جاتی تھی جن کا ہم تذکرہ کرتے رہتے تھے لیکن سادگی ان میں بھی پائی جاتی تھی وہ ان کی سادگی کو اختیار کریں ہم رسال اکباب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات کی سادگی کو اختیار کریں سادگی سے اگر ہمارا آدھا خرچہ بچ جاتا ہے تو آدھا خرچہ ہے جو چالیس سیسد لوگ بوکھے ہیں پاکستان میں جن کے پاس نہیں ان کو باقیتہ بل سکتا ہے ان کی مسیبت جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے بہت کچھ فرمایا ہے لیکن اللہ کو لوگ مانتے تھوڑے ہیں آپ تو سارے علی والے ہیں نا علی والے ہیں تو مولا کائنات کے دو فرمان صرف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک فرمان جو آپ کے ملک کے لیے بھی ہے آپ کے لیے بھی ہے امام فرما رہے ہیں احتج من شعتا تکن اسیرہو اگر تو کسی کا محتاج بنتا ہے کہ مجھے پیسے چاہیے مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے وہ آپ کو دے دیتا ہے تو آپ اس کے بن جائیں گے قیدی آپ کیا بن جائیں گے اسیر بن جائیں گے جب اس نے دیا ہے تو وہ آزاد ہے اور آپ اسیر ہیں ہاتھ پھیلا رہے ہیں اس کے سامنے وَسْتَغْنِ مَنْ شِعْتَ تَقُنْ نَزِیْرَهُ بے نیاد ہو کر رہا ہو بے پرواہ ہو کر رہا ہو کبھی کسی سے نب کوئی چیز مانگو لذا جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں آپ بھی ان بڑوں میں سے ایک سمجھے جائیں گے احسن اگر آپ کسی پر احسان کریں اپنی نیمتوں میں سے تَقُنْ امیرَهُ اگر آپ احسان کریں گے تو آپ امیر بن جائیں گے مانگیں گے تو قیدی بن جائیں گے احسان کریں گے تو امیر بن جائیں گے بے نیاز اگر آپ رہیں گے تو ایسی صورت میں پھر آپ ان کی طرح کے ہو جائیں گے جیسے وہ بے نیاز ہیں آپ سے اس سے لذا مانگنا کسی صورت میں ملک کا مانگنا بھی ٹھیک نہیں قوم کا مانگنا بھی ٹھیک نہیں ہے افراد کا مانگنا بھی ٹھیک نہیں ہے کیا نہیں ہوتا کم سی کمی ہے ہمارے اپنے ملک میں زمینیں ہماری پوری عباد نہیں ہیں چوری چکاری بہت زیادہ ہے اس کو اگر ختم کر دیا جائے اور تھوڑی سی سادگی آدھی اگر اختیار کر لی جائے تو ظاہر ہے کہ ہم اپنے پوں پر کھڑے ہو سکتے ہیں دوسرا فرمان بھی مولا کائنات امیر المومنین علی ابن عبی طالب تھا اس فرمان میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن عبی طالب فرمارے ہیں یہ دونوں نہ حضر بلاغہ سے ہیں اگر کبھی آپ کو ٹائم ملے تو نہ حضر بلاغہ کے آخر حصہ کلمات کسان ہیں جس میں ایک ایک سطر دو دو سطر کے فرامین ہیں یہ اب جو پڑھ رہا ہوں اس کا نمبر ہے دو سو اکتالی اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا کا نظام چار لوگوں پر موقوف ہے ایک ہے عالم ایک ہے جاہل ایک ہے امیر ایک ہے غریق دنیا کا پورے کا پورا نظام چار آدمی پر موقوف ہے عالم جاہل امیر اور فقیر فرماتے ہیں قوام الدین و دنیا بے عرب عطن آپ کی دنیا اور دین دونوں قائم رہ سکتے ہیں چار آدمی کی وجہ سے ایک کیا ہوگا عالم مستعمل علم عالم ہو جو اپنے علم کو استعمال کرے بیچے نہیں اپنے علم کو استعمال کرے لوگوں کو حق بتائے لوگوں کو سچ بتائے لوگوں کی تربیت کرے لوگوں کی اسرا کرے کسی زمانہ میں حافظ صحف اللہ مرہوم دیوبند کے بہت بڑے عالم تھے وہ شیعہ ہو گئے حضرت شیخ الجامعہ مولانا اخترباز صاحب نے کافی ہماری پہلی کتاب کی آٹھ جردیں اس میں کافی بھی ہے فروع کافی بھی ہے روزہ کافی بھی ہے ان کو دین پھر وہ تقریر ہیں اس میں جہاں بھی کرتے تھے حتیٰ کہ امام بارگاہ مبارکہ بیگم میں بھی انہوں نے کوئی عشرے پڑے ہیں باٹی دروازہ میں تو اس تقریر میں نے ایک دفعہ خود سنا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمان ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کو تبلیغ کی ضرورت ہوگی نظریہ ٹھیک بیان کرنے کی ضرورت ہوگی عامال کے طرح متوجہ کرنے کی ضرورت ہوگی اگر کوئی نہیں کرے گا تو اس پر اللہ کی لعنت فرشتوں کی لعنت تمام لوگوں کی لعنت یہ ذکر کرنے کے بعد چھوکے مقرر تھے لوگوں سے نعرہ بھی لگوانا تھا اس وقت ساتھ ایک کلمہ کہہ دیتے اسی لعنت سے بچنے کے لیے میں مذہب چھوڑ کر آیا ہوں اب کیسے بچوں تو نعرہ بھی لگ جاتا تھا تو دونوں کام ساتھ ہو جاتے تھے تو پہلی پہلی یہ ہے کہ عالم اپنے علم کو استعمال کرے اور دوسرا جاہل اب برا نہ سمجھے وہ جا کے پوچھے کہ فلان چیز مجھے معلوم نہیں ہے یہ کیسے ہے تیسرا امیر آدمی وہ سخی بنے وہ کبھی بھی نیکی میں بخل نہ کرے اور غریب آدمی کی مدد کرے اور فقیر آدمی اپنی آخرت کو دنیا کے مقابلے میں نہ بیچے یہ ختم نہیں ہوا حضرت فرماتے ہیں امام ارشاد فرما رہے ہیں جب عالم اپنے علم سے کام نہیں لے گا تربیت نہیں کرے گا اسلاح نہیں کرے گا لوگوں کو صرف خوش کرے گا تو جاہل پھر پوچھنے سے ایک طرف ہو جائے گا وہ بھی ان سے نہیں پوچھے گا اور جس وقت امیر آدمی بخل کرے گا تو پھر فقیر شخص اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے میں گویا کہ بیچ دے گا تو گویا عالم جاہل امیر اور فقیر اب آپ عالم بھی ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ میں پڑے ہوئے نہیں ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت امیر ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو عام لوگ ہیں جن کی اخرجات پورے نہیں ہوتے اگر آپ مل جل کر ایک دوسرے کی مدد کریں یہی دین ہے یہی اسلام ہے اور آج حقیقت بات یہ ہے کہ جیسے کسی زمانہ میں حضب اللہ نے ان کو داخل نہیں ہونے دیا تھا اپنے علاقہ میں آج فلسطین نے یہ کام کر کے ہمیں راستہ دکھایا ہے کہ کبھی ممولہ بھی شہباز سے لڑ سکتا ہے صرف جذبہ ہو ایسا نہ ہو بالکل مر جاؤ کہو کہ ہم کچھ نہیں ہیں کچھ نہیں کر سکتے